نمبر پر موجود ہیں انہوں نے سیٹ پکی کی ہے کامیابی یہاں پر اپنے نام کی ہے اینے اٹھائیس پشاور سے جے او آئی کے نور عالم خان ایک لاکھ اٹیس ہزار ووٹ لے کر کامیابی اپنے نام کی ہے جبکہ ووٹس کا اچھا خاصا ڈیفرنس یہاں پر دکھائی دی رہا نور عالم خان نے اٹھائیس ہزار تین سو نواسی ووٹ لے کر اس حلقے میں کامیابی اپنے نام کی ہے جبکہ آزاد امیدوار تھے ساجد نواز انہوں نے پینسٹ ہزار اکسا انیس ووٹ لے ہیں اور رنر اپ رہے ہیں اینے اٹھائیس پشاور کا انتیجہ ہے اسی کے ساتھ ایک اور نتیجہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ایک سو پچاس ملتان سے آزاد امیدوار زین قریشی ایک لاکھ چھبیس ہزار ستر ووٹ لے کر اس وقت آگے ہیں اور جاوید انساری چھترزار ساتسو اٹھاون ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں زین قریشی ایک لاکھ چھبیس دار ساتسو ستر ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں اور یہاں پر ہم بہت بڑا مارجن دیکھ رہے ہیں چھترزار ساتسو اٹھاون ووٹ لے کر جاوید انساری یہاں پر ناکام دکھائی دے رہے ہیں زین قریشی جو کہ آزاد امیدوار ہیں انہوں نے ایک لاکھ چھبیس دار سات سو ستر ووٹ حاصل کیے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے آپ کو براہ راز دکھا رہے ہیں ریزلٹس موصول ہوتے جا رہے ہیں اور جیسے جیسے موصول ہو رہے ہیں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں این نے ایک سو پچاس ملتان آزاد امیدوار زین قریشی ایک لاکھ چھبیس ہزار ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں جبکہ نون لی کے جاوید انساری چھتر ہزار سات سو اٹھاون ووٹ لے کر رن ار اپ ہیں ایک لاکھ چھبیس ہزار سات سو ستر ووٹ لے کر وہ کامیاب ہوئے ہیں اور جبکہ جاوید انساری جو کہ نون لی کے ہے چھتر ہزار سات سو چھاسی ووٹ لی ہیں انہوں نے جو کہ رن ار اپ ہیں اور این ایک سو پچاس ملتان آزاد امیدوار یہاں پر جو کامیابی ہے وہ اپنے نام کی ہے جبکہ ملتان سے نون لی کے ہیں انہوں نے سیکنڈ نمبر پر موجود ہیں بہت ساری نشستوں پر ریزلٹ مکمل آ چکا ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے الیکشن کمیشن ذات اخلاق کو مندے نظر رکھتے ہوئے ہم یہ ریزلٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں ملتان نون لی کے جاوید انساری چھتر ہزار سات سو اٹھاون ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں جبکہ آزاد امیدوار زین قریشی ایک لاکھ چھبیس ہزار سات سو ستر ووٹ لے کر پہلے نمبر پر موجود ہیں نون لی کے جاوید انساری چھتر ہزار ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود جیہان آسین اینے ایک سو پچاس ملتان کا یہ نتیجہ جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جارہا ہے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے اینے ایک سو پچاس ملتان سے آزاد امیدوار زین قریشی فتح سمیٹنے میں کامیاب ہوئے جبکہ نون لی کے جاوید انساری کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اگر یہاں کے دیگر امیدواروں کی بات کر لی جائے تو رانہ محمود الحسن تھے جن کا تعلق پاکسان پیپلز پارٹی سے تھا ٹی ایل پی سے محمد حسین بابر تھے اے این پی سے شہریار خان تھے اور ایم ایم ایل سے سہیل احمد جبکہ جی آئی پی سے محمد کاشف تھے لیکن یہ تمام امیدوار بات کی ناکام ہوئے ہیں ایک اور بڑا ہی اہام حلقہ پیپی ایک سو پچپن لاہور سے آزاد امیدوار شیخ امیدوار جیت چکے ہیں اور مسلم لیگ نون کے نعیم شہزاد کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے آزاد امیدوار کی بات کی جائے تو شیخ امیدوار نے چھتیس ہزار سات سو سترہ ووٹ حاصل کی ہے اور وہ یہاں سے کامیاب ہو گئے جبکہ مسلم لیگ نون کے امیدوار کو یہاں پر شکست ہوئی ہے پیپی ایک سو پچپن لاہور سے بلکل اور یہاں پر اگر دیگر امیدواروں کی بات کر لی جائے تو تحریک اللہ بیک پاکستان سے محمد عمر جنہوں نے میدان میں حصہ لیا جی آئی پی سے افتقار احمد آبان ایم ایمل سے حافظ محمد عمر عزیز اور پاکستان پیپلز پارٹی سے منیبہ انیس تھی لیکن یہ تمام وہ کینڈیڈیٹ ہیں جو کہ یہاں پر ہمیں فتحیاب ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیئے پی پی ایک سو پچپن سے یہاں پر جو تیس دار آٹھ سو اٹھانویں ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے وہ نئیم شہزاد ہیں جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اور آزاد امیدوار شیخ امتیاز چھتیس دار سات سو سترہ ووٹ لے کر یہاں پر ہمیں کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی یہ ہے یہاں پر اگر ترن آؤٹ کی بات کریں تو چالیس اشاریہ ستتر فیصے ترن آؤٹ رہا ہے اور فارم فوری سیون جو ہے وہ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں کہ دنیا نیوز کی سکرین پر ساتھی ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ مسلم لیگ نون کے نئیم شہزاد جو ہے وہ یہاں پر رنر اپ رہے ہیں اور جبکہ پی پی ایک سو پچپن لاہور سے آزاد امیدوار شیخ امتیاز نے چھتیس ہزار کی قریب ووٹ حاصل کی ہیں اور وہ یہاں پر جیت چکے ہیں جی بالکل غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ رہے ہیں ہمیں موصول ہو رہے ہیں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں پی پی ایک سو پچپن مسلم لیگ نون کے نئیم شہزاد تیس ہزار آٹھ سو اٹھانوے ووٹ لے کر رنر اپ ہیں جبکہ پی پی ایک سو پچپن لاہور سے آزاد امیدوار ہے شیخ امتیاز انہوں نے آپے کامیابی اپنے نام کی ہے اور یہ سیٹ انہوں نے اپنے نام کی ہے پی پی ایک سو پچپن لاہور سے آزاد امیدوار شیخ امتیاز چھتیس ہزار سات سو سترہ ووٹ لے کر پہلے نمبر پر موجود ہیں اور انہوں نے یہ سیٹ اپنے نام کی ہے فارم 47 بھی آپ اپنی دنیا ٹی وی کی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں جبکہ مسلم لگنون کے نعیم شہزاد ہیں انہوں نے تیس ہزار ووٹ حاصل کیے ہیں اور رنر اپ ہیں پی پی ایک سو پچھ من لاہور سے آزاد امیدوار جیتے ہیں اور انہوں نے سیر اپنے نام کیے ہیں بلکل یہاں پر جو دیگر امیدوار تھے وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اب اینے 192 کشمور بن کی جانب چلتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے میر شبیر علی بچارانی ہیں جو کہ ایک لاکھ پچیس ہزار ایک سو ستانوے ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں محمد ابراہیم جتوئی جے یو آئی سے ان کا تعلق اور انہوں نے چھتر ہزار آر سو چون سٹھ ووٹ حاصل کی ہیں یہاں پر تقریبا ہم بچاس ہزار ووٹوں کا مارجن دیکھ رہے ہیں جس سے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین نے فتح اپنے نام کی ہے اور یہ نشست کو پکا کرنے میں کامیاب رہے ہیں میر شبیر علی بچارانی محمد ابراہیم جتوئی جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق یہاں پر ناکام دکھائی دے رہے ہیں کشمور ون کے نشست سے اسی طرح ایک اور نتیجہ شکار پور ون انہیں 193 سے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے محمد شہریار خان مہر جو کہ ایک لاکھ اکتیس ہزار بیاسی ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے بھی اپنی نشست پکی کی جے یو آئی سے راشد محمود سومرو جو کہ چھپن ہزار اکسو تریپن ووٹ لے کر یہاں پر دوسرے نمبر پر ہیں یہاں پر بھی بہت بڑا مارجن تقریباً پیچھتر ہزار ووٹوں کا مارجن ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں جس سے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے امیدوار نے کامیابی سمیٹی ہے اسی طرح شہید بین ازیر آباد ایک این اے دو سو سات یہ وہ واحد حلقہ جہاں سے آصیف علی زرداری نے الیکشن کانٹسٹ کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز سے آصیف علی زرداری نے ایک لاکھ چھالیس دار نو سو نواسی ووٹ حاصل کیے اور آزاد امیدوار سردار شہر محمد رند بلوچ یہاں پر ناکام ہوئے کافی زیادہ ووٹس کا ڈیفرنس دکھائی رہا ہے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لاکھ تقریباً 96000 ووٹوں کا یہاں پر مارجن ہے 95000 سے 96000 ووٹوں کا مارجن جس سے آصیف علی زرداری نے یہ نشست اپنے نام کی ہے اور اب وہ نیشنل سمیلی کے ممبر ہیں کبراس وقت ہوگا کہ کون سے پارٹی لیٹ کر رہی ہے اور کون سے مطلب جو ہے وہ زیادہ سیٹے لے گی لیکن ہم نے انتخاب آپ میں دیکھا کہ بہت سارے اپسٹ بھی ہوئے ہمیشہ جساں ہم دیکھتے ہیں اپسٹ ہوتے لیکن اس بار بھی جو ہم نے اپسٹ دیکھے ہیں وہ بہت زیادہ کچھ حیران کن نتائج ان کے سامنے آئے ہیں لیکن ابھی جو جس طرح سے یہ بڑا ہلکا ہے انہیں دو سو سات کا یہاں پر آصیف علی زرداری نے کامیابی سمیٹھ لیا اور ایک اپسٹ کی آپ نے بات کی تو ایک بہت بڑا اپسٹ جو خاجہ ساد رفیق اور سردار لطیف خوصہ کے درمیان وہاں پر جو کرسی کی جنگ تھی سردار لطیف خوصہ وہاں سے جیتے بڑے مارجن سے جیتے لیکن جو اچھی اگزیمپل سیٹ کی وہ خاجہ ساد رفیق نے کی انہوں نے ان کو مبارک بات دی اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم اکٹھے مل کر آگے چلیں گے کیونکہ اگر ایک بات کی جاتی ہے مخلوق حکومت کی جس طرح سے کل میان عواز شریف جب ووٹ کاسٹ کرنے آئے ان سے صحفی نے سوال کیا تو انہوں نے تو کہا کہ خدا کا فاسطہ ہے مخلوق حکومت کا نام نہ لیں جو آج ہم لیکن پوزشن دیکھ رہے ہیں ایک اور ریزل سامنے آیا ہے پی پی نور آور پنڈی تین سے شاکت راجہ پاکستان مسلم نگنون سے ان کا تعلق پچاس ہزار پانچ سو ساٹھ ووٹ لے کر وہ کامیاب ہوئے جبکہ ان کے مدد مقابل تھے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے چودری سرفاراز احمد خان جنہوں نے تین تالیس ہزار پانچ سو اٹھائیس ووٹ لے ہیں اور رنر اپ رہے ہیں کامیابی شاکت راجہ کے نام رہی اور انہوں نے سیٹ اپنے نام کی ہے راول پنڈی تین پی پی نو سے انہوں نے پچاس ہزار پانچ سو ساٹھ ووٹس لے ہیں اور سات ہزار ووٹس کا ڈیفرنس یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے جس سے تین تالیس ہزار پانچ سو اٹھائیس ووٹس کے ساتھ چودری سرفاراز احمد خان ناکام ہوئے ہیں جلد برنی تریبی